السلام علیکم ورحمت اللہ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو شخص روزانہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اسے اللہ رب العالمین کیا کچھ عطا فرماتا ہے آج میں آپ لوگوں کو سورہ اخلاص پڑھنے کے وہ فوائد وہ بینیفٹس وہ راز وہ فضائل بتانے جا رہا ہوں جنہیں سن کر آپ حیران ہو جائیں گے چھوڑیں یہ بڑے بڑے وظائف جن میں آپ دن رات لگے رہتے ہیں سورہ اخلاص پڑھنا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی بدل جائے گے آپ حیران ہوں گے کہ اتنے بڑے بڑے بینیفٹس اتنے زیادہ فوائد ہیں صرف اس مختصر سے سورت تلاوت کرنے کے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے چند فضائل بیان کرتا ہوں چند احادیث اور اس کے بعد وہ راز بتلاوں گا سورہ اخلاص پڑھنے کے وہ بینیفٹس وہ بڑے بڑے فوائد بتلاوں گا جنہیں سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ سورہ اخلاص پڑھنے کے اتنے بڑے بڑے فوائد ہیں آئیے جانتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمائے کہ جس شخص نے فجر کی نماز کے بعد کسی سے گفتگو کیے بغیر یعنی نماز کے بعد کسی سے کوئی کلام کیے بغیر کسی سے کوئی بات چیت کیے بغیر سورہ قلو اللہ احد پڑھی تو اس دن اس کے لیے پچاس صدیقین صدیقین کے عمل کے برابر ثواب لکھا جائے گا اسی طرح ایک اور حدیث پر حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس نے سورہ اخلاص دس بار پڑھی اس کے لیے اللہ تعالی جنت میں ایک گھر تعمیر کرتے ہیں اس کے لیے ایک محل تیار کیا جائے گا اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرمایا کہ جس کسی نے سورہ قلوہ واللہ احد دو سو مرتبہ پڑھی اللہ رب العالمین اس کے دو سو سال کے گناہ معاف کر دیں گے یہ تو فضائل ہیں اب آئیے وہ راز وہ بینیفٹس وہ فوائد وہ وظائف میں آپ لوگوں کو بتلانے جا رہا ہوں جنہیں سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو شخص سورہ اخلاص پڑھتا ہے اسے اتنے زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں تنبیح الغافلین قرآن میں موجود ہے کہ کوئی شخص باوضو اس سورت کو یعنی قلوہ واللہ احد سورہ اخلاص تین سو مرتبہ پڑھ لے اللہ رب العالمین اس کو نو فائدے عطا فرماتے ہیں یعنی اسے نو فوائد حاصل ہوتے ہیں اس کے پڑھنے کے وہ کون سے فوائد ہیں ان کو آپ توجہ سے سنیے گا آپ حیران ہو جائیں گے نمبر ایک اللہ رب العالمین اس سورت کو تین سو مرتبہ پڑھنے والے کے تین سو غزب کے دروازے بند کر دیتے ہیں یعنی جو شخص تین سو مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لئے تین سو غزب کے دروازے اللہ رب العالمین بند فرما دیتے ہیں نمبر دو تین سو دروازے اس کے پڑھنے والے کے لئے رزق کے کھول دیتے ہیں یعنی اس کے لئے تین سو رزق کے دروازے غیب سے کھول دیے جاتے ہیں نمبر تین پر تین سو دروازے اللہ رب العالمین اس سورت کے پڑھنے والے کے لئے رحمت کے کھول دیتے ہیں سبحان اللہ جو شخص تین سو مرتبہ سور اخلاص پڑتا ہے اسے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ اس کے لئے تین سو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں نمبر چار اللہ رب العالمین اس صورت کے پڑھنے والے کو اپنے علم سے علم عطا فرمائیں گے اور اپنے صبر سے صبر عطا فرمائیں گے نمبر پانچ اس کو چھتیس مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا ٹھیک ہے نا نمبر چھے اس شخص کے پچاس سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو شخص تین سو مرتبہ سور اخلاص پڑتا ہے نمبر سات اس کے پڑھنے والے کے لئے اللہ رب العالمین جنت میں بیس محل تیار کر دیں گے بیس محل اس کے لئے بنا دیے جائیں گے جنت میں اور ہر محل یاقوت اور مرجان کا ہوگا اور ہر محل کے ایک بیس ہزار بیس محل تیار ہوں گے اور ہر ایک محل کے ستر ہزار دروازے ہوں گے خود اندازہ کریں کہ جس محل کے ستر ہزار دروازے ہوں وہ کتنا بڑا محل ہوگا اور جنت میں وہ محل اللہ رب العالمین تیار فرمائیں گے نمبر آٹھ اللہ رب العالمین اس کو دو ہزار دکعت نفل پڑھنے کے برابر ثغاب عطا فرمائیں گے سبحان اللہ نمبر نو جو نو نمبر پر فائدہ لکھا ہے اللہ رب العالمین اس صورت کو تین سو مرتبہ پڑھنے والے کو جب بھی اس کا انتقال ہوگا جب بھی یہ مرے گا اس کے جنازے میں ایک لاکھ دس ادار فرشتے شمولیت کریں گے اتنے زیادہ فوائد ہیں صرف سورہ اخلاص پڑھنے کے قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفواً احد زیادہ سے زیادہ دس سیکنڈ لگتے ہیں اس کو پڑھنے کے اور تین سو مرتبہ اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے باوضو تو یہ نو کے نو فائدے اسے حاصل ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی بے شمار فوائد اس کے پڑھنے کے ہیں مجھو امید ہے آپ ضرور پڑھیں گے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مجھے اپنی خانس دعا میں یاد رکھے گا اس کلپ کو مسلمانوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کرسکیں السلام علیکم ورحمت اللہ